اعوذ باللہ من الشیطان علیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان علیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر وذکر فی کتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہمارا موضوع قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی گزشتہ جو ہمارا موضوع آپ کے سامنے یا گزشتہ جو مباحث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی جن کو قرآن نے حضرت براہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ اگر ہم کہیں کہ ان چار شخصیات کے بعد اگر کسی کا نام قرآن میں بہت زیادہ حضرت نوح علیہ السلام تھے ان شخصیات کا تذکرہ سب سے زیادہ لیکن ان چار سے پہلے حضرت نوح اندازہ ہوا کہ وہی اللہ کی طرف ایک دعوت دینا ان کا قصور قرار پاتا ہے کہ نو سو پچاس سال لوگ ان کو جھٹلاتے رہے ہم نے جو ہمیں یاد آ رہا ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام پر آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ بعد کا آغاز کریں گے انبیاء حضرت نوح اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی درمیان میں ہیں حضرت عہود ہیں حضرت سالے ہیں اور قرآن نے ان کا تذکرہ جب بھی کیا یہی کہا وہی پیغام کے جو حضرت نوح دے رہے تھے حضرت عدریز دے رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام دے رہے تھے اور بعد میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیا ہے وہ بھی لوگوں کو اپنے زمانے کی حضرتِ حود حضرتِ صالح یہی کہتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو یہ دنیاوی بتھ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں جو ان کو خدا بنا لیا ہے یہ شیطان پرستی ہے اس سے جان چھوڑا لیکن بہرحال جیسے ساری انبیاء کو جھٹلائے گیا اس طرح سے مزشتہ انبیاء کی بھی بات نہیں مانی گئی ہم حضرتِ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں اور امکانِ قوی یہ ہے کہ یہ کئی مباحث ان موضوعات پر شاید کئی لیکچرز ہمیں دلدس منٹ کے ریکارڈ کروانے پڑیں گے انوان کافی بڑا ہے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے بھی زیادہ تذکرہ حضرتِ نوح کے بعد ایک کم ستر مرتبہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں استعمال ہوا پینسٹھ سوروں میں ان کا تذکرہ رہا ہے جس آیت کو ہم نے آج سارے کلام بنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ مریم کی ایک تالیسویں آیت ہے سورہ مریم کی ایک تالیسویں آیت اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے یقیناً وہ بڑے سچے نبی تھے کہ جب انہوں نے اپنے باپ یعنی جو بہرالحوایات میں چچا کی طرف مراد نیا گیا ہے اسے کہا کہ اے چچا آپ اسے کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سننے کی اہلیت رکھتا ہے نہ دیکھنے کی اور نہیں آپ کو کسی چیز سے بینیاز کرتا جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ بدھ تراشی کا کام ان کے ججا کا کام ہی یہ تھا کہ یہ بدھ بنایا کرتے تھے جو حضر براہیم علیہ السلام یقینی طور پر یہ کم عمری ہے لیکن ان باتوں سے لگتا ہے کہ وہ مراحل گزر چکے کہ جس میں کبھی سورج کو کبھی چاند کو کبھی ستاروں کو اپنا خدا کہا تھا ان مراحل سے گزر گئے لیکن ابھی عمر زیادہ نہیں نبوت مل چکی ہے اور اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ کیوں ان کی پرستش کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اگلی آیت ہے وہی سورہ مریم ہے جس کی اب فورٹی تھری یا دالیسوی آیت یا عبادی انی قد جیانی من العلم ما لم یتک فتبعنی اہدکا سراطن سویہ اے اباب یا اے والد یا اے جچا بتحقیق میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا پس آپ میری باتیں مانیں میں آپ کو سیدھی رہ دکھاؤں گا یا عبادی جو اہم مطلب ہے ہمارا وہ یہاں پر ہے یا عبادی یہ وہی سورہ مریمی ہے اور اس کی چوالیسوی آیت ہے یا عبادی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کانا للرحمان عسیہ اے اب شیطان کی پوجہ نہ کریں کیونکہ شیطان تو خدا رحمان کا نافرمان ہے کیوں نہ کریں یا عبادی اگلی آیت اینی اخافو این این یمسکا این یمسکا عذاب من الرحمان فتکونا لشیطان ولیہ اے اببہ اے والد یو اے چچا مجھے خوف ہے کہ خدا رحمان کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے ایسا ہوا تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے کیا استفادہ ان آیاز سے ہوتا ہے ابعیم علیہ السلام یقینی طور پر تمام انبیاء کی طرف اپنے پریبی لوگوں کو بت پرستی سے روک رہے ہیں اور اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور یہ جملہ یا بتی لا تعبدو شیطان یعنی یہ بت پرستی جیسے آپ فضال ہو سکتا ہے کہ اپنے ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ یہ تو بت یا اپنے زمانے میں کسی آدمی کے پرستش آپ کر رہے ہیں قرآن کی آیات انہیں شیطان کی پرستش قرار دیتے ہیں ہو سکتا ہے آپ کے زمانے میں آپ کے ذہن کے اندر ایک درجہ کم ہو کہ ہم ٹھیک ہے خدا کی پرستش نہیں کر رہے لیکن ہم تو انسان کی پرستش کر رہے ہیں نہیں جو خدا کی پرستش نہیں کر رہا وہ کسی کی پرستش کر رہا ہو وہ کسی بھی بت کی پرستش کر رہا ہو وہ کسی انسان کے پرستش کر رہا ہو تو اسے لفظوں میں جسے بھی وہ خدا کی جگہ پر قرار دے رہا ہے قرآن بڑی سراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ شیطان یا ابتی لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَسِيَةِ کہ یہ شیطان کی عبادت ہے شیطان کے مختلف روپ ہیں یہ شیطان کے مختلف روخ ہیں یہ شیطان کے مختلف چہرے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت پرستش یا وہ کسی جس نے خود اپنے آپ کو خدا قرار دیا اس کی کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرستش یا وہ کسی مالدار آدمی کی کر رہے ہیں کسی بھی بنیاد پر آپ کسی کا آگے جھک رہے ہیں آپ یہ دلیل دیں کہ نہیں چلیں میں نے کوئی شیطان کی پرستش تو نہیں کی تھی میں نے کسی بندی کی پرستش کی تھی یا کسی بدھ کی پرستش کی تھی نہیں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی پرستش بھی کریں یہ شیطان کی پرستش ہے یہ شیطان کو پوجھنا ہے یہ شیطان کی بندگی میں چلے جانا ہے یہ شیطان کی عبادت کرنا ہے اگلی آیات بھی اور قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موضوع پر بہت زیادہ بات کرتا ہے یہ وہ تدائی زمان ہے کہ جس میں ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نمہود کے مقابلے میں نہیں آئے ابھی آنا ہے ابھی وہ گھر کے محول کو دعوت دے رہے ہیں اندر اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سمجھیں پرستش سے خدا کی کرنی ہے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے لیکن شہرت بہت ہو گئی ہے یعنی انہوں نے اس سے پہلے کے ڈائریکٹ نمبر او سے ٹکراتے اس سے پہلے ان کی شہرت بہت ہو گئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں سبیہ کا لف استعمال ہوا ہے سوری فتح کا لف استعمال ہوا ہے فتح یہ ایک نوجوان کو کہتے ہیں کہ جب وہ بت رکھے ہوئے جنہیں جمع کر رکھا تھا یہ ہی جگہ پر اور ہر قوم کا ہر قبیلے کا اپنا بت ہوا کرتا تھا اور جب وہ چلے گئے کسی آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سرکس لگا ہوا تھا آج کے زمانے کے اعتبار سے کوئی میلہ لگا ہوا تھا یہ سب میلے پر چلے گئے اس سرکس پر چلے گئے یہ لیکن بات ہے کہ میری تعبیر آج کے اعتبار سے کچھ اور ہے میں انشاءاللہ اس کو اگلے موضوع اگلے لیکچر میں بیان کروں گا اس وقت جب سارے بت ٹوٹ جاتی ہیں اور نمرود اور اس کے ساتھ بقیہ اس کے لیڈرشپ جتنی ہے اس وقت قومی پر یہ قبائل لیڈرشپ ہے وہ پوچھتی ہے کس نے کیا ہے تو یہاں با قرآن فتح پہلے استعمال کرتا ہے کہتے ہیں کہ ایک فتح یعنی نوجوان ہے ایک نوجوان ہے یہ پکر جوان بھی نہیں ہے یہ کوئی تیرہ سال کا چودہ سال کا پندرہ سال کا نوجوان ہے سولہ سال کا نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کیا کرتا تھا بھائیم علیہ السلام کا کام اس وقت کے معاشرے میں بہت سارے قبائلی سرداروں تک پہنچ چکا ہے یا کم سے کم قبائلی سردار اگر نہ کہیں تو ان کے ماننے والے فالورز تک پہنچ چکا ہے ان کو پتا ہے کہ ایک جوان ہے یہاں پر جو مسلسل ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے اور وہ نوجوان ہیں اور ہمیں وہ ان کی عبادت سے رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے انشاءاللہ ہم اگلے موضوع کو یہیں سے شروع کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ اعوذ باللہ من شیطان علیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا طبیب قدر